اسلام علیکم فرینڈز آج منڈے کے دن کے اعتبار سے میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ باتوں کے لیے حاضر ہوں کیونکہ مجھے کل سے بہت سارے وٹس اپ آ رہے تھے کل سارا دن میرا کافی مسروف گزرا اور میں ٹریبلنگ میں تھا تو اس وجہ سے میں کل ویلوگ نہیں کر سکا آج سب سے پہلے جو پہلی بات یہ ہے کہ کل مجھے بہت سارے وٹس اپ آ رہے تھے جن کو میں نے بعد میں دیکھا اور اس میں یہ تھا کہ ہم نے لکی نمبر لینے آیا یا ہم نے فلانا لوٹری لینے آیا یا فلانا نمبر لینے آیا تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے کون سا لکی ہے تو میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ایسی ساری چیزوں کو میں ڈسکریج کرتا ہوں جس کو اسلام میں بھی منع گیا گیا جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو ناپسند فرمایا تو میں نے ایسے سارے لوگوں کے نمبر بلوگ کر دیا جبکہ ان کی مختلف بارہا کالیں بھی آ رہی تھی جتنی ساری مسلسل اور فریکمنٹ آ رہی تھی کہ میں اتنا ایریٹیٹ ہو رہا تھا کہ جب آپ لوگ فری ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی لوگ بھی اس وقت فری ہوتے ہوں اور دوسرا میں نے آپ کے لئے ٹائم لکھا کہ دس سے بارہ بجے وہ بھی صرف اوفیشل جو اورز ہوتے ہیں یا اوفیشل ڈیز ہوتے ہیں ان کے اندر آپ نے مجھے میسج کرنا ہے تو آپ یہ کیا ہوتا ہے کہ سیچرڈے اور سندے کو کیا آپ کی فیملی لائف نہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کی بھی فیملی لائف نہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک اور سوال جو فریکمنٹ لی آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا سٹیٹ بینک فنڈ جاری کرے گا تو میں نے صرف اس بارے میں آپ کو یہی کہنا تھا کہ سٹیٹ بینک اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ مل کے وہ فنڈ کسی طرح جاری نہ کرے لیکن اس کو فنڈ جاری کرنے پڑھیں گے اور موجودہ حکومت بھی چاہے جتنا مرضی مجھے تو اس معاملے میں سارے میں توہین عدالت نظر آ رہی ہے اور یہ توہین عدالت الٹی میڈلی حکومت پر حکومتی وزراء پر لگتی نظر آ رہی ہے اور میں نے پہلے بھی دو ہفتے پہلے بھی لوگ میں کہا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں شباز شریف کی ناہلی اور ان کی گورنمنٹ کا ڈسمسل بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے باوجود الیکشن مجھے ہوتے نظر آ رہے ہیں ہاں الیکشن کے لیے جو میں نے ابھی بھی آج بھی منڈے کے دن کے اعتبار سے میں آپ ٹائم فریم بتاؤں تو مجھے جو نیومرالوجیکلی اسیسمنٹ لگ رہی ہے وہ جون اور جولائی دو مہینوں میں یا موس پروفیرابلی جون کے اندر مجھے زیادہ چانس نظر آ رہے ہیں تو مجھے مئی میں پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتے لیکن ابھی بھی میرے کچھ ٹیچرز وغیرہ یا دوست وغیرہ جو نیومرالوجیکل ایکسپرٹ ہیں وہ مئی کا کہتے ہیں لیکن مجھے جون اور جولائی دو مہینوں کے اندر الیکشن نظر آتے ہیں واللہ وہ عالم کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کو یہ تو صرف ایک کیلکولیشنز ہے دوسری بات یہ کہ آج عمران خان کی پیشیاں تھیں اور عدالت میں مختلف مختلف جنگوں پر حاضریاں تھی تو اس حوالے سے بھی میسیجز آ رہے تھے تو میں نے صرف یہ کہنا تھے کہ عمران خان کے ریسٹیشن کا کوئی ایک فلحال تو تھرٹ نہیں لیکن کوشش پوری ہے کہ کسی طرح عید سے پہلے یا عید کے بعد یا کم مئی سے پہلے تک کا جو ویک ہے اس کے اندر کسی طرح پی ٹی آئی کو اتنا کرش کیا جائے ان کے لوگوں کو اتنا گرفتار کیا جائے یا اتنا ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ یہ کس طرح الیکشن کی دوڑ سے بھاگ جائیں یا الیکشن سے واک آٹ کرنے کی کوشش کریں یا کم از کم یہ اتنے ویک ہو جائیں کہ اگر الیکشن کرانا بھی پڑے تو پی ٹی آئی اس کو پروپرلی ہینڈل نہ کر سکے لیکن ان کے یہ تمام جو چیزیں یہ بھی خاری فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ جہاں پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہاں پہ مختلف اداروں کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اداریاتی جو لوگ ہیں ان کے اندر سے کچھ سپورٹ عمران خان کو بھی حاصل ہے اور پی ٹی آئی کو بھی حاصل ہے تو جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان کا وسیلہ بن رہے ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے کچھ لوگ ان کے مددگار بھی ہیں جن کی ویسے عمران خان اور پی ٹی آئی اب تک بچے ہوئے ہیں اور اتنی بھاری مخالفت کے باوجود مسلسل بچتے چلے آ رہے ہیں اور اگلا سوال تھا مہنگائی کے بارے میں کہ مہنگائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو مہنگائی کی ویو تو ابھی مزید بڑھتی نظر آ رہی ہے ڈالر تین سو اکسیڈ کرتا نظر آ رہا ہے پیٹرول بھی تین سو اکسیڈ کرتا نظر آ رہا اور یہ اس وقت تک یہ جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی اور کوئی سیاسی استحکام نہیں آتا اور بلا شبہ سورہ نو کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہو ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے عمال کا نتیجہ ہوتا ہے اگر ہم کسرس سے استغفار کریں اور اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہیں تو اللہ تعالی ہمارے لئے نیک حکمران بھی پیدا کرے گا اور نیک حکمران بھی بھیجے گا اور حالات اور واقعات بھی ہمارے لئے ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اور سوال جو مجھے آ رہا تھا وہ یوکرائن کے بارے میں تھا کہ یوکرائن کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں تو میں نے صرف یہی کہنا تھا کہ یوکرائن کو جو موجودہ صدر ہے زیلنسکی اس کا بس چلے تو وہ امریکن امداد کے سہارے اپنے ملک کو قبرستان جب تک نہیں بنا دیتا وہ اس وقت تک اس جنگ سے پیچھے نہیں ہوگا ہٹے گا کیونکہ یوکرائن کی اور رشیہ کی جنگ ہے وہ بیسیکلی یوکرائن کی اپنی زد ہے اور امریکہ کا وہ پپیٹ ہے جیسے ریجیم چینج پاکستان میں ہوا کچھ اسی طرح کا ریجیم چینج یوکرائن میں بھی ہوا تھا امریکنز نے وہاں کے کانسٹیٹوشن کا انیلسس کر کے اس میں سے فلوز کو ہائی لائٹ کر کے اس کے اکورڈنگ وہاں پہ وہاں کے امریکن امبیسی نے وہاں پہ جو ملاقاتیں کی اور پھر ریجیم چینج کی عوامی اومنگوں کا مطابق جو پریزیڈنٹ تو اس کو ہٹا کے اپنی مرضی کا پریزیڈنٹ لائے اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے سامنے ہے جب عوامی اومنگوں کے مطابق حکومت ہوگی تو پھر فیصلے بھی عوام کی اومنگوں کے مطابق ہوں گے تو میرا صرف یہی انیلسیز اور یہی نیومرالوجی ہے کہ اگر جب تک زلنسکی ہے امریکن یہ جو یوکرائن کا جنگ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ امریکہ اس کو ٹریگر کر رہے اور یہ آگے لگ کے اپنی ہی عوام کو آگ میں جھونک رہے اور یہ جنگ صرف تب ختم ہو سکتی جب زلنسکی اپنی زد ختم کر رہے اپنی عوام کے حق میں باتیں کر رہے اور رشیہ کے طرف نیگوسیشن کا ہاتھ بڑھے دو جنگ ویری نیکس ڈے ختم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے سوال ہیں جن میں سے یہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی یا اولاد کے بارے میں کوئی وظیفہ بدائیں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سورہ نو کا آپ اردو ترجمہ پڑھیں اس کے اندر آپ کو کلیرس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا اور اس کے بعد سورہ نو کی جو آخری آیت ہے وہ دعا کے طور پر ہے جتنے تمام مقاصد سورہ نو کے اندر درج ہوئے ان سب کو فلفل کرنے کے لئے وہ آخری آیت جو ہے وہ دعا کے طور پر جب چاہیں جتنا چاہیں بے حساب پڑھیں زبانی یاد کر کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے گا thank you so much